بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کا اسلام پر ایمان لانا فیرون حضرت مشاتہ کو کھولتے تیل میں جلانے کے بعد جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سجا دی ہے اس کی بیوی نے کہا تیرا ناس ہو تو نے ایک معصوم بچی کے جان بھی لی اور بے گناہ عورت کا ناحق قتل بھی کیا ہے فیرون نے کہا میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سجا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مان دی تھی یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مان دی بلکہ تو ایک عام انسان ہے جب فیرون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و زمال عطا فرمایا تھا فیرون نے اسے پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر اس کے حسن و زمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا وہ کہنے لگی میں کہہ رہی ہوں کہ تُو جھوٹا ہے اصلی خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر عجت موسیٰ علیہ السلام تصریف لائے ہیں فیرون نے یہ بات سنی تو اسے بہت زیادہ گصہ آیا اور کہنے لگا کہ تُو اپنی اس بات سے باج آجا اور مجھے اپنا خدا مان لے ورنہ میں تمہارا بھی وہی حسر کرواؤں گا جو میں نے مشاتہ کا کروایا ہے حضرت آشی رضی اللہ انہا کہنے لگی کہ تُو جو چاہتا ہے کر لے میرے ساتھ میرا رب ہے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی ہاں تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں جب فیرون نے یہ باتیں سنی تو پھر دربار میں آیا اور پھر سبھی لوگوں کو بلا کر کہنے لگا دیکھو یہ کتنی بڑی ساجس ہو گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے آج اس عورت کو یا تو میں مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے لہٰذا فیرون نے اپنی بیوی حضرت آشی رضی اللہ انہا کو گرفتار کروا کر دربار میں بلایا وہ تو محل کی رانی تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاہ کر بھاگوا کر کام کرتے تھے لوگ احترام کی وجہ سے حضرت آشی رضی اللہ انہا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے آج وہی رانی فیرون کے دروار میں ملجم بن کر کھڑی ہے فیرون نے حضرت آشیہ سے کہا کہ تو اتنے بڑے محل میں رہتی ہے اتنی نعمتوں میں پلی ہے میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے تجھے اب محل کی نازو نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے وہ کہنے لگی کہ فیرون اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی اس لئے فیرون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سجا دوں گا لہٰذا فیرون نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سجا کے طور پر اسے روسوا کرو اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے سارے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دو اب آپ ہی بتائیے کسی مرد کو لوگوں کے بیچ بے لباس کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا ایسی حالت میں مرد بھی چاہے گا کہ زمین فٹ جائے اور میں اندر سما جاؤں حضرت آشیہ تو آخر عورت تھی عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی سرم اور حیاء رکھی ہوئی ہے فیرون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا اب سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب حالت کے سکار ہوں گے ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان وہ ڈٹی رہی فیرون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی ہو تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا لہٰذا فیرون نے کہا کہ اس کا موہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل کی طرف لگی رہے اور اس کے دماغ میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹکرا کر ظلیل ہو کر مر رہی ہوں لہٰذا عضرت آشیہ تو فیرون کے حکم کے مطابق محل کی طرف موہ کر کے لٹا دیا گیا ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیل ٹھوک دی گئی تاکہ ہل نہ سکے اس کے بعد فیرون نے لوگوں کو بلا کر کہا اس کے جسم سے خال ادھڑنا شروع کر دو اب بتائیے کہ وہ جندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے خال اتاری جا رہی ہے ناجک ودن ہے مگر اس کو برداست کر رہی ہے اسے اللہ کے نام پر تگلیر دی جا رہی ہے اس طرح اس کے جسم سے خال اتار دی گئی اللہ کی شان دیکھئے کہ وہ ابھی تک جندہ تھی مگر جسم جخم جخم بن چکا تھا فیرون کا دل ابھی تھنڈا نہیں ہوا تھا لہٰذا وہ کہنے لگا کہ پیسی مرس لے کر آؤ اور اس کے پورے جسم پر شڑک دو حضرت آشیہ رجلو انہا کے جسم پر مرسی ڈال دی گئی وہ مسئلی کی طرح تڑفنے لگی اس وقت حضرت آشیہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ فیرون کا محل میرے سامنے ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی اس لئے اے میرے پروردگار مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے اور اے اللہ میں ایک عورت ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں فیرون کے اس جلم و شتم کو بردست کر سکوں اس لئے آپ مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نزات عطا فرما دیجئے اللہ تعالی نے حضرت آشیہ کی دعا قبول فرمائی اور اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی